دروشری پڑھ جڑے بزرگ نے نا بزرگ او مستثنانے میری اس گلتوں باقی جنہ درود پڑھے ہے تھوڑا تھوڑا نیڑے ہوڑا پھر میں گل شروع کرو آشاء اللہ ٹھیک ہے نا حمجہ صاحب تسیہ لے بزرگ قرآن آیا لیکن انہی دیر تک قرآن سمجھ نہیں آودا جنہی دیر تک صاحبِ قرآن سمجھنا ہو صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے میرا خیالے کے بجائے اس دے میں گل اے کرانکے قرآن آیا پہلے میں نے ایک کہنا چاہیے دے کہ کائنات دا امام آیا کائنات دا امام پیران دا امام مولویاں دا امام خطیبان دا امام زاہدان دا امام آبیدان دا امام ساجدان دا امام غلط کہنا صحابہ دا امام نبیان دا امام رسولان دا امام اجدہ امام کہ جیڑے پاس یہ سارا جہانے دے پچھے پھر جانے حضور علیہ السلام میں محض خطابت دا جملہ نہیں کہندہ حقیقت مبنی گل کر رہے ہیں حضور علیہ السلام مدینہ تصریف لے آئے اس تو پہلے سارے مسجد اقصہ والمو کر کے نماز پڑھ دے سانگ خود کملی والے دا دل کر دے کہ قدیر راب میں انہوں آکھے نا اللہ کیونکہ کہہ دیں آپ پہ ہی کر لیں دیں وہ یہ تھی انہی دیر تک مو نہیں پھیر دے جنہی دیر تک راب نہ آکھے قدیر اب کبے تے میں اپنا مو مسجد اقصہ والوں پھیر کے نا تے بیت اللہ والکر اے خواہے سے آرزوے تمنہے ترے پہ دلوچ گل موجودے زبان تو کہن دے کجھ نہیں بخدا اگر میرا یہی انوان ہوتا میں اس پہ موتی دیتا حضرت امہر آیا کہن دے یا رسول اللہ میرا دل کردہ میں مقام ابراہیم تھے نماز پڑھا حضور کہن دے پھر میں تو نہیں نہ کہہ سکتا اوہ اکھے نا یہ میرے واسست نہیں حضرت امہرہ نے آکے کہن دے یا رسول اللہ میری اگارت گوارہ نہیں کر دی کہ ساڑھییاں ماما پینا بغیر چادر مو کھلا چھڑ کے بار جان حضور کہن دے گل تیری ٹھیک ہے میرے دل نو لگ دیئے پر اے کم میں تو نہیں نہ کر سکتا اوہ دو ہنے جدو انہیں کہنے جدو نبی دا ہے یقید ہے نبیان دے امام دا ہے یقید ہے سجنوں تسیوی یہ یقیدہ رکھو کہ اسی سے سب کچھ ہونے کا یقید ہے جو ہنے کنے کرو سب کچھ کرنا اللہ کون صرف اللہ سب کچھ کرنا اللہ کون صرف اللہ میرے معجز سامہیر میں حرزے کر رہے اساں دی جی چاند ہے دل کر دے زور یاسر دی نماز پڑھ دینے پہتے رکوج گہے میں پچھے صاحبہ نے حق حضور نے انجدہ امام کائنات تے خیدہ ہی نہیں ہونا ہے آج امام دے سر میں تے اطراز امام چنگی طرح تیل لائے نا خالوی جی بڑی گل دے بڑی گیاں پر فی اممہ سوٹکے ہوں دے ہاں حضی ارمال کی دھولے آجے نقاد تناس ہر مرتبہ تنقید ہر مرتبہ تناس آج امام کون جانے اللہ دی قسمے میں اس امام دی گل کرنا جیرہ جیرہ یا رامہ تو گزر جائے انہوں رامہ بھی سلوٹ کر دیا نہیں کیوں نہ کر یہ ہو امام اے جنہ رامہ تو گزر جاندہ اتھ نبوت دیا خسمو آن لگ جا دیا رکوج گینے تو رابہ نے فورا جبرین لنو پیش دیتا اللہ فرمان دنے محبوبہ جماعت ہو رہی تو امام پچھے تیرے مقتدین پچھے تیرے مقتدین اچھا اللہ کہندہ بھی ہون اس سے اینا ہڈیاں تک کم کے مسجد اکسانو چھڑ دے بیت اللہ والمو کر پہلی یا دور کہتا مسجد اکسانو والمو کر کے دونجھ یا دور کہتا بیت اللہ والمو کر تاکہ دنیا رو پتا چلے آج دوبار مسجد اکسانو تیرے حوالے بیت اللہ بھی تیرے حوالے کم کے چار رکھاتا پوری یا کر حضور علیہ صلی اللہ علیہ روح پھیر گئے سجڑوں اے ہو جا امام کوئی نہیں اللہ دی قسم کیام مقتدی بھی نہیں جب بڑے کسے دل کوئی خیال ہی نہیں آیا بس جدر حضور نو مردیا وے کھے پیچھے مرد گئے زبان تے جنبس نہیں آئی کسے نے اپجیکشن نہیں لایا کسے نے گل نہیں کی تھی بس بیکھے آئے وے کہ محبوب کے ری پاسے آہ جملہ کمام صحابہ نے پیچھویں جا کے آ رہے اے نہ سانو مسجد اچھا نر گرز نہ بیت اللہ نر گرز اور سادہ ہوئی کام ہے جد مصطفی رکھ پھر جائے سادہ ہوئی بیت اللہ سادی نماز ہور جملہ سبحان اللہ کہے سادی نماز مسجد اچھا تے بیت اللہ والمو کریے نہیں ہندی سادی نماز آمنا تے چند والمو کریے تا ہندی تو میں عرض کر رہی سا میری معجز سامین اگر میں اس سے مقام تے ہور سفر کر رہا ہوتے لاندہ رہا اگے نہیں چل سکا گا عرض کر رہ سا کہ سب تو پہلے او آیا جیڑا صحابہ دا امام جیڑا نبی دا امام جیڑا رسول دا رسول اعظم کہندے کی کہندے نہیں وہ لوگ اے کون رسول اعظم رسول اعظم سب دو پہلے اے آئے اگر لوگ کی کہندے نہیں حضور نہ ہندے چند نہ ہندہ حضور نہ ہندے آسمان نہ ہندہ حضور نہ ہندے زمین نہ ہندی میں سول نوائیاں اے جملیاں نہ کہیں اے ضعیف روایتہ میں نہیں جنگ جا لگ دی بلکہ انج کہو حضور نہ ہندے قرآن نہ ہندہ چند کی سورج کی زمین کی آسمان کی حضور نہ ہندے قرآن نہ ہندہ حضور نہ ہندے صدیق نہ ہندہ حضور قرآن آیا حضور آئے انسانیت آئی حضور آئے قرآن آئے حضور آئے کتاب آئی حضور آئے صدیق آئے حضور آئے عمر آئے حضور آئے عثمان و عری آئے حضور آئے بلال آئے حضور آئے حضور نہ ہوں دے قیابت نہ ہوں دی حضور نہ ہوں دے حشر نہ ہوں دا حضور نہ ہوں دے جنت نہ مل دی سامین اس ساری برکات و انوارات نے میرے کملی والے دے آنا اور میں نے رات بھی ایک جگہ پہ کہا تھا میرے محبوب دا سالے تھے بڑا عیسان ہے تو اونا تو وڈا سالے تھے رابدہ عیسان ہے جنہیں سانوے ادھا سونا توفہ دیتا ادھا سونا توفہ دیتا کہ جیڑی غیر مبدل غیر محرف تحریف تو تا قیامت پاک ہوئی کتاب سالے لی لے کے آئے اونا دیان تو پہلا سالے کی کیفیت سی ہم نے اسنام کئی سبان اللہ سبان اللہ فرید جا لیے کہ میں حاجی صاحب نو کہہ دینا بھی یہ نا نو مٹھے آئی نہ دینا کہ سبان اللہ نہیں ہم نے ہم نے اسنام کئی دل میں بیٹھا رکھے تھے سبان اللہ حاجی صاحب کسے دا لات کسے دا منات کسے دا حبل ہم نے اسنام کئی دل میں بیٹھا رکھے تھے تے پتہ ہے حال کی ہند ہے ہو بل بل گئے کام نہیں بڑیاں چلو چھے دن بعد لات کھل جاوانگے اوٹھے گل نہیں بڑی ہون منات کھل جاوانگے اے جناب دل ہر وقت بے قرار ریندائے پتہ نہیں کڑے دارتے جاوانگے تے کام بنے گا کین والا اپنے انداز چھے کیندازے ہم نے اسنام کئی دل میں بیٹھا رکھے تھے دل کا یہ بوجھ ہٹانے کے لیے آ پائے دل کا یہ بوجھ ہٹانے کے لیے آ پائے اور عبد و معبود میں عبر بندہ معبود اللہ عبر بولو بندہ معبود اللہ توجہ توجہ سمجھنا عبد و معبود میں رشتہ کوئی سدیوں سے نہ تھا عبد و معبود میں رشتہ کوئی ہی سدیوں سے نہ تھا ایسے بچھے روکو ملانے کے لیے آ پائے ایسے بچھے ایسے بچھے روکو ملانے کے لیے آ پائے ایسے گلن و قرآن میں ایسے انداز اچھے بیان فرمایا اللہ اللہ برمان دینے وہ مار ارسل نا کام اللہ ایسے ایسے پیجے آ بلکہ ایسے پیجے آئے پیجے آئے بنا کے جیسے سبان اللہ کہے تو میں ہور گل کر آ اللہ برمان دینے ایسے نو بنا کے پیجے آئے پرور دیگار آلم تو ایدیا ظلفان دیگال کرنے ہے ربا سونے مکھڑے دیگال پیا کرنے ہے ربا ایدیا ہتھان دیگال پیا کرنے اللہ ایدے سینے تے پسینے دیگال کرنے اللہ برمان دینے دست راپا ویک کے سمجھ جاؤ کہ وہ مار ارسل نا کا اللہ رحمہ توجہ توجہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ دینا تو شروع کرنا اللہ مان الرحیم توجہ توجہ آئے سو طالب رم کو رو سمجھ آئے ساد ناج طالب رم دے نکتے تے غور کر اللہ فرمان دینے اللہ دینا تو شروع کر یا کرو کیڑا اللہ جیڑا بڑا مہربان اکھا آتا کردائے نکتا کردائے زبان آتا کردائے کاروبار آتا کردائے مات باپ دی شفقت آتا کردائے اولاد دی محبت آتا کردائے شریک حیات دائے تسکین تیر راحت آتا کردائے اللہ بڑا مہربان بڑا مہربان کہ سارے آنے جسمان آنے خزا دا بلدو بست کردائے جسم دی نسو نمات ارت کال نسم نجسم نو بڑا نتے پھلان واسط غزا دا بند بست کردائے تیرے روح دی بلند موسیقی 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 فرمایا اسام رحمت بنا کے پیجی کی بنا کے پیجی ہے سمجھو اے رحمت بنا کے آئے جاں اے آئے تے نالی قرآن آگیا حافظ سینے ویچ قرآن تو اڈی مصر ویچ قرآن تو اڈی زبان تے قرآن سبحان اللہ نالی ایسا کڑا چھپا آکے رکھے اسی چھپا کے نہیں وخا وخا کے رکھنے آ صرف وخا وخا کے نہیں رکھ دے نال چیلنج کرنے آ کہ وَائِلْ قُلْ تُم فِي رَيْبِ النِّمَّ نَزَّ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَبْدِ نَو عَلَى اے قرآن دائل کار کرن والے اگر جرتا ہینے تے جیرا قرآن میرے رب نے بندے تے کدے تے بندے تے نازل کی تائے اپنے بندے تے نازل کی تائے بندے تو بے سورات میں مشلی اے ناکھے جیسی کلے ہوا دعور سہداء کم مل دون اللہ ارکن تم صادقی میہا اے جڑا قرآنِ حضورآئے تے قرآن آیا توجہ کری سمجھنا حضورآئے قرآن آیا کنے کر کے آیا حضورآئے توہید آئی حضورآئے توہید آئی حضورآئے احکامات آئے حضورآئے اصول دین آئے حضورآئے فروات دین آئے حضورآئے نماز آئی حضورآئے روزہ آیا حضورآئے حج آیا حضورآئے زکاة آئی تے جدو سارے آقام مکمل ہو گئے انا سارے آقامات نو متور تے مرتب کیتا تے انا دا قرآن بن گیا ایک کانسٹیٹیو سن بن گئی ایک آئین بن گیا ایک بک بن گئی ایک قیامت دی صبح تک قانون بن گیا اے سارا قرآن اے سارے قوانین اے حلال و حرام دیا گل اے نکاہ دے معاملات اے وراثت دے معاملات اے نیا تیرے بیٹھن اٹھن تے خلوت تے جلوت دیا گل اے دو آیا نے جدو پہلا آمنان دا چند آیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیرے بیٹھن دا طریقہ نہ ہوں گا اللہ دی معرفت حاصل نا 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 میرے معزد سارا اے کون اے روزہ دار اچھا آج کی کہندہ ہے میں تاگہ بن کے پردے پہ لٹکانا میکیا کیوں کہندہ ہے میں آج ایک کون نے ایک گھٹھے بینا چاننا میکیا دس کیوں بینا چاننا میں نو کہندہ ہے مولانا صاحب وٹو صاحب میں ایس تو بینا چاننا کہ ساڑے حضور آئے صل سبحان اللہ اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ سانو قرآن دے کے گینے تے حضور آئے تے حضور دے اور تو بعد رب نے اکھیا کہ صرف میرا نبی نہیں آیا بلکہ اللہ ارزلنا ہو فی لیلہ تل قبر سبحان اللہ اب ایک خوناڑ آپ آئے نہیں تو کڑے کڑے سونے توفے لے کے آئے کڑے کڑے سونے گفت لے کے آئے یا اللہ آسان نازل کیتی یہ لیلہ لیلہ نازل کیتی یہ رات رات نازل کیتی میں کہے یا اللہ راتاں دے ساری ہیں انہیں اللہ فرما دے نے چل چل یا نبی بھی تے سارے انہیں نا نبی سارے پردو آم نہ دے جن وال وکھیا کر سبحان اللہ صحابہ سارے تو صدیق وال وکھیا کر سبحان اللہ اوچی میں کہہ ربا تو تے آپ قرآن چاکھے واجہ لن لیلہ لیباسا سبحان اللہ میں رات نو پردہ بنایا ہویا ہے تاکہ پردہ سبحان اللہ میں رات نو پردہ بنایا ہے اوئی نکمے آپ بے واقفہ جاہلا جے تو کوئی غلطی کرنی ہوئے بیوی تو پردہ اولاد تو پردہ ملے تو پردہ سجنہ یارہ تو پترہ تو پردہ تینہ تو پردہ پریاد رکھی اے صرف مخلوق تو پردہ اے میں تے تیرے ویچ رہنا ہوا میں تے تیری سارگ دے قریب رہنا ہواجہ لن لیلہ لیباسا میں رات نو پردہ بنایا ہے تاکہ تُو آرام کر ایس تو نہیں بھی گناہ کر سکے ایس لئے بنایا ہے آرام کر سکے ہوا جا اے میں دین بنایا بھی کاروبار کریا کا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو دیانتدار تاجر ہوگا قیامت کے دن اس کا حشر میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ کاروبار میں ایمانداری نصیب فرمایا ہے ہے جی اللہ اکبر یا حیو یا قیوم بڑی کمیاں بڑی کتانیاں ہم میں پیدا ہوگئی یا اللہ راتا تے ساری نا تو بنا جاں اللہ فرما دینے ساری نا والنا ویک لیلہ تل قدر لیلہ تل قدر والویک نا لیے اللہ فرما دے بندہ کو گھل کرے نا آ تینوں میں توفہ دیتا ہے فرض کرو کوئی حاجی صاحب میں انہوں آ کے کہنے جی آ تو انہوں میں خجور دیتی ہے تو میں انہوں کم آگا دی خجور دیتی ہے بڑا دین کیتا ہے میرے چانگ بزاروں لا بزار نہیں بہترین خجوروں ٹھول کے لیے یہ میرے تکی دین کیتا ہے وہ بتا کہ ایک واقع گا اے حضرت صاحب تو انہوں کی بتا ہوئے اے کیڑی خجورے کچھ سبحان اللہ تو انہوں کی بتا ہے پھر میں کم آگا پھر یہ کیڑی ہے پھر وہ آنکھے گائے مدینے دیئے کچھ سبحان اللہ جے میں پھر بھی حیران نہ ہویا تو پھر میں نو کہہ گا وٹو صاحب اے اوہ سے شہر دی خجورے جس شہر دی ہوا وچ مصطفیٰ دے پھر میں دیا خشب ورچیا ہویا نے توجہو توجہو سبحان اللہ اللہ برمان دنے انہاو انزلنا ہو فی لیلت القدر ویکھونا تنو لیلت تلت القدر اتاکتے اسی حرام نہیں ہوئے اللہ غرمان دینے وہ ماں ادراکا ما لیلت القدر چو پکر کے بیٹھے ہو تو انوگی پتا ہے تو سب قدر کی یہ تو انوگی پتا ہے سب قدر یا اللہ دیتی جو توں ہوئے تیریاں پھر توں ہی جانے تیریاں پھر توں ہی جانے سانوگی پتا ہے سب قدر کی یہ اللہ فرمان دے نہیں آؤ ہمیں معمولی جا تو انو سمجھا ایک کی سارا کرنا اے دیکھو میرا نبی آیا تنال کڑے سونے توفے لے کے آیا حضرت جبریل آئے نے آکھے کہندے نے محبوبہ بنی اسرائیلیاں دی جڑی قوم سی او نہ دے جڑے امتی سن کسے دی پانچ سو سال عمر کسے دی چھ سو سال عمر کسے دی دو سو سال عمر کسے دی تین سو چار سو سال عمر جہاد بھی کر دے سان عبادت بھی کر دے سان اللہ دی قسمیں جمن علی مانو انہ او ایک ہور کل کھو ہیتھتے ست تیاں ہون ہین رحمت پر کاردہ مول سوگواری ہون ستا تیاں تو بار رب پتر چاہ دے خوشی اندی ہے گول چڑھو یاد اندی ہے اچھا اینا چاہتے خوشی سات بیتیاں تو بار بیتا جمن والی مانو بھی نہیں ہن دی پھور گل کہنا اے اینا فکر اکلو تے بیٹی علی ماں بھی نہیں کر دی جنا فکر میرے محبوب نے اپنی امت دا کی تائے اللہ آخری بینا حضور علیہ السلام دا آئے فرشتہ آیا آکے کہنے دا یا رسول اللہ اجازت ہو جبریل بھی آیا آپ کہنے دے نہیں یا رسول اللہ اللہ سلام کہنے دا ہے یہ نالے رب کہنے دا بھی ہونا اگر اجازت ہوگی تھے روح قبض کر لیئے آج ہو حضور فرمان دے نہیں اعتراض کے کوئی نہیں بس شکو گا لے رب نے جا کے پوچھ گیا بھی میری امت دا کیا میری امت دے معاملے جو میں دوں خوش کر تاں اجازت دیا گا اللہ نے فرمایا کر دی تا خوش اجراء ان نے روح قبض کرنی شروع کی تھی روح مبارک شینے تے آئی درد دی تکلیف عذیت نرکندے نے اللہم بر رفیق العالی اللہم بر رفیق العالی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی وفات سے پہلے میرا یہ گمان ہوا کرتا تھا کہ شاید موت کی تکلیف صرف برے آدمی کو ہوتی ہے جس دن حضور کی وفات ہوئی اس دن سے میں ڈر گئی کہ موت کی تکلیف بہرحال ہوتی ہے حضور علیہ السلام جسی لے تے روح حضور کہند نے ازرائیل بڑی درد ہو رہی ہے اینج ہاتھ جوڑ دیکھتے کہنے یا رسول اللہ اللہ دی قسمیں میں تے اینج قدر دی کوشش بیہ کرنا جی میں پھلاں وچوں وال پھڑی دے مکھنچوں وال پھڑی دے بڑے آرام نال آرام نال حضور کہندے نے گل سون تو تے بڑے آرام نال میری روح قبض پیا کرنا میں نو اینہ درد ہو رہے دس محمد دی امت نو کنہ درد ہوئے گا ازرائیل جہاں میں آج جاندی میری کو اور گل کہنا ماں پھڑی جہاں جنی درد میری امت نو اینجے محمد دے سینے تے اون دے مینہ مینہ کون جانے تے کی جانے اے کون فرمایا تسینے جان دے حضور علیہ السلام آنسو پہ بہاندے پروردی گاری آلم پہلے آن نبینا دینا امتہ دینا امرا بڑی آن بڑی آن دینا ہوں دینا سارو وہ عبادتہ کر کے تے بڑی آن بڑی آن لمینہ عبادتہ کر گئے ہون میری امت دا کی بڑے گا اللہ فرما دینے انہ ارزلنا ہو فی لیلت القدر ہو وما ادرا کا ما لیلت القدر میرے محبوب نانو کہہ دے تُسی کی جانو سبے قدر کیے میرے رب دسنوا لیلت القدری اچھی ذرا بولان دواز نال لیلت القدری خیرم 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 لیلت القدر بہترے مل الف شہر محبوبہ ہزار مہینے آتوں بہترے کالی کملی والیا جیڑا سفر جیڑا میرے قرب لیلت القدر نہ آن دی اے سار یا بہر اے سلی نے رب نے میرے محبوب نور رحمت بنا کے پیجیا تے حضور آگئے ایسے بچھے روکو عبد مابود میں رشتہ کوئی صدیوں سے نہ تھا ایسے بچھے روکو ملانے کے لیے آپ آئے ایسے بچھڑوں کو ملانے کے لیے آپ آئے و ما ارسل نا کا اللہ رحمت الل عالم بچھا ہو سکتا ہے بھئی اللہ کرے آج ہی لیلت القدر ہو یہ ہو سکتا ہے وہ میں اکثر ایک تفریر میں بات کیا کرتا ہوں کسی نے میاں مجنو سے کہا کہ تمہاری لیلہ جو ہے کالے رنگ کی ہے اس نے کہا رہے جا تیری دیکھنے والی آنکھ ہی نہیں اللہ تو دیتا ہے مگر ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں ہمیں مانگنے کا انداز ہی نہیں آتا ہماری التجاہ میں ہمارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے اس کے رحمت کے دریاں میں کوئی کمی نہیں آسکتا اس کی عطا اور مقشس میں کوئی کمی نہیں آسکتا ہمیں اپنی کیسن دینے کا سلیقہ نہ ہو ہمیں درخواست کرنے کا سلیقہ نہ آئے ہمیں مانگنے کا طریقہ نہ آئے تو پھر ہم اس کو الزام کیوں دیں نبی دنیا میں یہی اس طریقہ نہ تانے آئے تھے کہ اللہ سے مانگا کیسے جاتا ہے آج بھی دنیا میں ماسی اللہ بہت بڑے بزرگ ہیں علماء ہیں ولی ہیں ان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پاس سے کسی کو کچھ دے دیتے ہیں ان بیچاروں کسی کے پاس بھی کچھ نہیں کیا ہے کسی کے پاس بولو ابھی نباز شریف کے پاس کچھ ہے لگاری کے پاس کچھ تھا تب ہی گھر جلے گئے بیندیر کے پاس کچھ تھا تب ہی بیچاری مظلوم بن کے چہرے پہ نقاب اڑ کے ائرپورٹ کراس کرتی ہے آج کل کیا ہے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے سب کچھ میرے اللہ کے پاس سب کچھ کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے اور اہل حق جو ہیں وہ ترغیب بھی یہی ڈیا کرتے ہیں کہ جو بھی مانگو جب بھی مانگو تو جو رہے جو بھی مانگو جب بھی مانگو جیسے مانگو جتنا مانگو اللہ سے مانگو اور یہ بات یاد رکھنا ایک ایک کپ ہے نا کپ کپ میں اگر ایک جگ پانی ڈال دیں تو آ جائے گا نا جی آہستہ بولتے ہیں آ جاتا ہوگا پھر آپ تو ماشاءاللہ یہی تجربہ گرتے رہتی ہوئے ایک گلاس میں جگ پانی کا کیوں نہیں آتا کہ جگ کا ظرف بڑا ہے گلاس کا ظرف چھوٹا ہے ہم جو اللہ سے مانگتے ہیں نا ہم اپنے ظرف کے مطابق مانگتے ہیں ہم چھوٹے ہمارا دماغ چھوٹا ہمارا ظرف بھی بولو چھوٹا ہے توجہ کریں پتہ ہم کیا مانتے ہیں یا اللہ دس لاکھ لگائے ہیں اب تو ہی پانچ لاکھ کر دے اور بڑا دے یا اللہ پندرہ لاکھ ہو جائیں پندرہ لاکھ کیا مانگ رہے ہیں کافض مانگ رہے ہیں یا اللہ میرے پاس آدھا کلو سونا ہے اب تو ہی اسے تین پاؤ کر دے ایک پاؤ سونا مانگ رہے ہو اللہ سے وہ ایک پاؤ سونا دے گا تمہیں کہندرہ جی بال کٹ بناو بچے تھوڑے ہونے چاہیے دینے کبھی آپ نے سنا کے کہلے ساٹھ ہو گئے ہیں بولو چھوٹا بولو یار انگور ناشپاتی بیدام گری کوئلہ سونا چاندی پٹرول گیس شرم نہیں آتی یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ دنیا میں کچھ رہا نہیں ہے ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اپنی زکاة لے کے منتے کریں گے کوئی لینے والا نہیں ہوگا جیسے جیسے پردے اٹھ رہے ہیں ہر چیز آیاں ہو رہی ہے تمہیں اللہ کی قدرتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے مانگنے کا شریک ہی نہیں ہے دنیا کبھی یہ آپ نے سوچا ہے اتنی سرکیں ٹوٹتی ہیں اتنی بنتی ہیں جی پتھر شاہد ہو گیا ہے بولو بھائی کبھی زنا وسائل نہیں ہے وسائل ہیں دولت ہے ذر ہے مگر چند بدماشوں کا دولت پہ قبضہ ہے چند اجارہ داروں کا دولت پہ قبضہ ہے دولت کی کمی نہیں دولت کی تقسیم کی کمی نہیں ہے تقسیم غلط ہے نظام غلط ہے انداز غلط ہے طریقے کار غلط ہے اللہ نے انسان کو بنایا ہے قیامت آسکتی ہے خالق کی بنائی ہوئی کسی چیز میں کمی پیدان نہیں ہو سکتا ہے آج سے پچاس سال پہلے لوگ پانی میں گڑ ڈال کے پیا کر دیں آج کہیں روح افضا ہے کہیں جامع شریح ہے کہیں یہ جناب انگوروں کی چینی ہے یہ پتہ نہیں وفہان ہے یہ پتہ نہیں کیا اتنے سائکے اتنے ٹیس کیا کمی آئی آج سے سو سال پیچھے تم چلے جاؤ اور وہاں پہ دیکھو کے کہ ایک بوڑا جو ہے وہ ایک روٹی لے کے اوپر آم کی ایک لے کے نا ڈالی سی وہ رکھ کے اچار کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے آج اسی کی اولاد جو ہے وہ سرینہ ہوتل میں بیٹھ کے پارہیڈ پارہیڈ پانچ فر بے آنے رہی چار فر بے آنے رہی باہر نکل کے کہتے ہیں وہ کی سا ہے بسنا دو ہی بچے وہی اچھی یہ سازش ہے یہودیوں کی یہ سازش ہے یہ سازش ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے مسلمان کم ہو جائیں اور خود کو فارورڈ کہنے والا طبقہ خود کو تعلیم یافتہ کہنے والا طبقہ خود کو گریڈویٹ کہنے والا طبقہ بڑی آسانی سے ان کے جال کا شکار ہو رہا ہے کیوں میڈیا جو بھی ہوا ریڈیو سننا ہے ٹی وی سننا ہے بسکو دیکھنا ہے کبھی قرآن پڑھنے کی توفیق ملے تو نظر آئے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَاسِيَةَ اِمْلَاكُمْ قرآن نے کہا روٹی کی وجہ سے نا اولاد کو قتل نہ کیا کرو نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ رِزَق ہم دینے والے ہیں رِزَق ہے پھولو رِزَق دینے والا کون رِزَق دینے والا کون بات میں کر رہا تھا مانگنے کی پھر ایک تقریب شروع ہو گئی کرنی نہیں چاہتا معذرہ چاہتا ہوں آپ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے مٹھیائی بھی تھنڈی ہو رہی ہوگی میرا جی چاہتا ہے کہ آج ہم تھوڑا نہ کوشش کریں محدثین نے ایک بات لکھی ہے میں آپ سے پہلے واضح کروں اور حضرت مولانا منظور آمد نومانی رحمہ اللہ تعالیٰ بلنشتہ دنوں ہی ان کا انتقال ہوا ہے وہ اپنی معارف الحدیث میں تحریر فرماسے ہیں کہ کسی آدمی کو اللہ سے مانگنے کا سنکانا آئے گا مانگنے کے وقت رونا نہ آئے تو اس کو چاہیے کہ رونے والا مو بنا لے گا تو جب وہ یہ انداز اپنائے گا بلا کر ایک دن اس کے دل میں رکت تاری ہو جائے گی یوں دیکھیں کہ ایک آدمی کسی کے بات ضرورت کے تاک جاتا ہے پتہ کیا کہتا ہے سر آپ کی بہت مہربانی میں نے بھیے کیا ہوا ہے پلیس آپ مجھے نوکری دلوا دیں اب رو تو نہیں رہا انداز تو رونے والا ہے آپ کی بڑی مہربانی مجھے پانچ ہزار روپے دے دے انشاءاللہ چھے ماہ کے بعد میں آپ کو لٹا دوں گا لیکن اللہ سے ہم ایسے نہیں مانگا اللہ سے بس ہم ربنا سلامنا نہیں ایسے نہیں منت پیدا کرنے ہاں ہاں سماجت پیدا کریں ترلے کا انداز پیدا کریں اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ سلیکے سے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں گرگڑائیں روئیں پھر با خدا تمہارے دامن میں تو کمی ہو سکتی ہے اس کی بارش میں کمی نہیں ہو سکتی تو آپ سارے حضرات تھوڑی سی تکلیف کرنے اتاہیات کی شکل بنا لیں سروں کو ڈھام لیں شوان یہ لائٹیں جو ہیں یہ ذرا تھوڑی سی آف کر دو اور اعظم اس کا جو بڑا نام ہے میں انشاءاللہ دعا کی ابتدام میں وہ اسی حوالے سے کہ تاکہ ہم اللہ کو اس کے نام کا واسطہ دے سکتے ہیں لوگ اور لوگوں کے پاس تو پتہ نہیں اسے واسطہ دینے کے لیے کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو منانے کے لیے اسی کے نام کو پیش کیا جا سکتا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں تو وہ آیات بھی اپنے دل میں تلاوت کریں میں پڑھوں گا میرے ساتھ پڑھ لیں اور اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے جو درود شریف پڑھتا ہے نا درود شریف نہ پڑھا جائے تو دعا کی قبولیت نہیں ہوتی جب نبی پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا دعا کی قبولیت کی علامت ہے حدیث میں آتا ہے جو درود کے بغیر دعا کی جاتی ہے نا اللہ سے جو باہر سیکورٹی گارڈ جو ہے وہ دھیان سے رہیں اپنے اپنے مقام پہ اللہ پہ بروسہ کر کے درود شریف پڑھ کے اس کے اس میں آزم کو پڑھ کے پھر آپ سب نے دعا کرنی ہے گڑ گڑا کے التجا سے بتا نہیں کس ایک کا آنسو اللہ کو پسند آجائے جو میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بہت جائے الحمدللہ رب العالمین انا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا السراط والمستقین سراط والذین انعنت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الله لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ لا الہ اللہ اللہ ہا سبحانک اینی كنتم من الظالمین ہوا اللہ الَّذی لا الہ الا حوال ارہ عالم الغیب والسہادة خوب الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عم ما يشركون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يصبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم قُل اللہم مالکا للملک توٹ الملک من تشاؤه وتنزع الملک ممن تشاؤه وتعز من تشاؤه وتعز من تشاؤه وتعز من تشاؤه وتظل من تشاؤه اللہم سلِّ على محمد وعلى آل محمد اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا لا تؤخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا انظرنا على القوم الكافرين ربنا فاغفر لنا جنوبنا ربنا فاغفر لنا جنوبنا ربنا فاغفر لنا جنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وَتَوَفَّنَا مَعَلْ أَبْرَارِ وَتَوَفَّنَا مَعَلْ أَبْرَارِ وَتَوَفَّنَا مَعَلْ أَبْرَارِ وَتَوَفَّنَا مَعَلْ أَبْرَارِ یا اللہ حاضری قبول فرما یا اللہ مسجد میں آنا قبول فرما یا اللہ کلام اللہ سننا قبول فرما یا اللہ پڑھنے والوں کا پڑھنا قبول فرما میرے اللہ محض اپنے فضل و رحمت سے ہماری دعاوں کو قبول فرما یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے یا اللہ ہو سکتا ہے آج ہی سب قدر ہو تیری رحمت کے صدقے سے یا اللہ ہم نے اپنی دعا اپنی غلطیوں کا اطراف اس مقدس دعا سے کیا ہے یا اللہ جو تیرے پیارے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی میرے اللہ تمہاز اپنی رحمت کے صدقے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے یا اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے کہ اللہ ہماری کمیوں کو تہیوں کو معاق فرما دے